اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا حکیم عبدالباسید آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم عبدالباسید ویبس کیسے ہیں ساتھ امپیت چاہتا ہوں آپ ساتھ بہت اچھے ہوئے آج کی جو ویڈیو ہے آج کا جو ہمارا ٹاپکس ہے وہ ہے بال گرنا بال جھڑنا بال کیوں گرتے ہیں کیوں جھڑتے ہیں یہ آج آپ کو بتاؤں گا اور اس کا آج میں آپ کو نسخہ بھی بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کینلی وہی ریکیسٹ ہے کہ میں اچھنا پر نہیں ہیں تو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں لائکس کمیس کر کے اپنی رائے کا احضار ضرور دیا گریں تو بال گرنا کبھی 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 تو کسی مرض کی وجہ سے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی مروسی یا کبھی ایسے مریض بھی آئے ہیں جن کے پیدیشی طور پر بال بالکل نہیں ہوتے تو اس کی جو علامات ہیں اسباب مرض ہیں بعض اوقات پیدیشی ہوتے ہیں بعض اوقات مروسی ہوتے ہیں اور بعض کسی ایسی بیماری کے اندر جیسے بخار وغیرہ ہو آتشک وغیرہ ہو یا کینسر کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بھی بال جو ہے گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو علامات مرض جو ہے اکثر اوقات جو اکثر مریض دیکھنے میں ایسے ہیں کہ وہ پیدیشی تو شاظر ناظر تھوڑے بہت کم پیدیشی بھی ہوتے ہیں بالکل نہیں ہوتے یا زیف نقاحت کے سبب یہ مرض ہوتا ہے جب اگر یہ مرض مروسی ہے تو وہ اہستہ اہستہ بال گرنا شروع ہوتا ہے اور اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں ایک بڑھاپے کے اندر بھی بڑھاپا جب بندہ بڑھا جاتا ہے تو اس دوران بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو بال گرنے کی بیماری ہے اور مروسی نہیں ہے وراثت میں نہیں آئی ہے اور پیدیشی بھی نہیں ہے تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کے بال جو ہے گرنا ایک ہی دن کے اندر ختم ہو جائیں گے بال جھنا بال گرنا ایک ہی دن کے اندر جو ہے بال گرنا آپ کے بالکل ختم ہو جائیں گے وہ نسخہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تو نسخہ جو ہے آپ نوٹ کیجئے گا نسخہ ہے مارکز توکم کرنجوہ مارکز توکم کرنجوہ پوست بیخ چترک برگ چمبیلی پوست کنیر سفید ہر ایک کا جو ہے آپ نے ایک ایک چھٹانگ لے کے اس کا جو ہے الہیدہ الہیدہ آپ نے صفوف تیار کر لینا ہے صفوف تیار کرنے کے بعد آپ نے جو ہے کلی کا ایک برطن لینا ہے اس میں روگن تل سفید تلو کا تیل جو ہے ایک سیر پانی جو ہے اس میں چار سیر آپ نے ملا کر نرم آگ پر اس کو پکانا ہے جب تمام پانی جل جائے بلکل ختم ہو جائے تو آپ نے جو ہے تیل کو الہیدہ جو ہے محفوظ کر لینا ہے جو آپ نے دوائیں کوٹ کا صفوف بنایا تھا پانی کی معنی اس کی جو ہے لگدی بنا لینی ہے آپ نے اس کا پیڑا بنا لینا ہے وہ بھی آپ نے اس کے اندر چھوڑ دینا ہے تلوں کے تیل کے اندر اس کے بعد آپ جو ہے بال آپ کے جہاں پر جھڑ رہے ہیں آپ نے جو ہے نا ایسے کر کے یا ادھر سے جھڑ رہے ہیں یا ادھر سے یا ادھر سے کہیں جگہ کسی جگہ سے کسی بیماری کی وجہ سے دردر ہو گیا چمبل ہو گی یا بال چھڑے کو ہوتی ہے بیماری وہ ہو گی تو آپ نے سکون سے جو ہے یہ تیل ادھر ایسے ایسے آپ نے مساج کر کے جو ہے نا لگا دینا ہے آپ کے تیل لگانے کی دیر ہیں چاند ہی دنوں کے اندر آپ کے بال دوبارہ ابنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے بال بلکل برحال ہو جائیں گے تو مجھے بتائے گا آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو اگلی ویڈیو کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی